السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر ابی برحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کویٹا ٹی وی سٹوڈنٹس انڈسٹیل کیمسٹی میں آج ہم نے پڑھنا ہے لیکچر نمبر ایٹ کو اور لیکچر نمبر ایٹ میں ہم ڈسکس کریں گے پیٹرو کیمیکلز کو کیمیکلز ڈیرائیوڈ فروم پیٹرولیم پروڈکٹس وہ کیمیکلز جو حاصل کیے جاتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس سے اور پھر استعمال ہوتے ہیں مختلف تجارتی مقاصد کے لیے آر کال پیٹرو کیمیکلز اس کو ہم کہتے ہیں پیٹرو کیمیکلز تو پیٹرو کیمیکلز وہ چیزیں ہیں جو پیٹرولیم سے حاصل ہوں پیٹرو کیمیکلز کین بی کنورٹڈ انٹو تاؤزنڈس آف انڈسٹیل اور کنزیومر پروڈکٹس پیٹرو کیمیکلز کو پرم تبدیل کر سکتے ہیں ہزاروں انڈسٹریل کارخانوں میں استعمال ہونے والے انڈ کنزیومر اور لوگوں کے استعمال کے پروڈکٹس میں انکلوڈنگ پلاسٹکس یعنی اس سے پلاسٹکس بنا سکتے ہیں پینٹس رنگ بنا سکتے ہیں ربر بنا سکتے ہیں پیسٹی سائیڈز کیڑے مار دوائیاں بنا سکتے ہیں کاسمیٹکس یعرائش کی چیزیں بنا سکتے ہیں فرٹلائزرز کادے بنا سکتے ہیں ڈیٹرجنٹ سرف بنا سکتے ہیں ڈائز رنگ بنا سکتے ہیں ٹیکسٹائلز کپڑے بنا سکتے ہیں اور سولوینٹس بنا سکتے ہیں را مٹیریلز فور پیٹرو کیمیکل خام مال پیٹرو کیمیکل کا را مٹیریل جسے ہم انپروسیسٹ مٹیریل بھی کہتے ہیں یعنی جو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا یا بنایا نہیں گیا را مٹیریل is a basic material را مٹیریل ایک بنیادی چیز ہوتی ہے that is used to produce goods جو کہ استعمال ہوتا ہے اس چیزیں بنانے کے لیے finished products اور products بنانے کے لیے energy which are feed stock for future finished products اور اس سے میں energy ملتی ہے جو کہ feed stock ہے یعنی جو خام مال ہے for future finished products مستقبل کی چیزوں کے لیے پیٹرو کیمیکلز are derived from two feed stocks پیٹرو کیمیکلز کو ہم حاصل کرتے ہیں دو مٹیریل سے that are natural gas جس میں پہلا ہے natural gas liquids natural gas liquids اور دوسرا ہے oil refinery stream اب اس دونوں کو ملگ الگ سے سمجھتے ہیں پہلا ہے natural gas liquids جیسے mngl کہتے ہیں natural gas liquids are obtained from natural gas natural gas liquids کو ہم حاصل کرتے ہیں قدرتی gas سے processing plants قدرتی gas کے processing plants سے یعنی جہاں پہ ہم قدرتی gas کو بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کو قابل استعمال بنا رہے ہوتے ہیں اس دورانہ میں وہاں سے natural gas liquids ملتے ہیں they are manly ethane اس میں ethane ہوتا ہے propane ہوتا ہے اور butane they are cracked to produce پھر ان کو توڑ کر cracked کا مطلب ہے ان کے کاربن ایٹمز کو توڑ کر اس سے نئے کمپاؤنڈز بنایا جاتے ہیں they are cracked ان کو توڑا جاتا ہے to produce higher ratios of propylene پھر اس سے ہم propylene بنا لیتے ہیں butylene بنا لیتے ہیں اور buta dienes بناتے ہیں plus the aromatic products اور ساتھ ساتھ ہم aromatic products بناتے ہیں جیسا کہ benzene ہوا toluene ہوا along with other کو product جس میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں second is کے اندر ہے oil refinery stream oil refinery streams are obtained انہیں ہم حاصل کرتے ہیں from fractional distillation مختلف boiling point پر الگ کر کے مختلف boiling point پر الگ کر کے oil refinery streams کو ہم حاصل کرتے ہیں مختلف boiling point پر الگ کر کے crude oil خام تیل کو یعنی پیٹرولیم کو they include اس میں یعنی oil refinery streams کے اندر نیفتہ ہے اور کیروسین آئل مٹھی کا تیل ہے they are cracked to produce higher ratios of پھر انہیں توڑ کر یعنی ان کے کمپونٹس کو توڑ کر ہم ان سے بھی نئے کمپونٹس بناتے ہیں they are cracked to produce انہیں توڑ کر ہم بناتے ہیں higher ratios زیادہ مقدار میں پروپائلین بناتے ہیں بیوٹائلین بناتے ہیں اور بیوٹائلین بناتے ہیں ایرومیٹک کمپونٹس بناتے ہیں such as ایرومیٹک جس میں بنزین کا رنگ ہو such as بنزین بناتے ہیں ٹھولوین بناتے ہیں زائلین بناتے ہیں along with other کو پروڈکٹس ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں پریمری پیٹرو کیمیکلز پریمری پیٹرو کیمیکلز کو استعمال کر کے پھر ہم اس سے آسل کرتے ہیں سیکنڈری پیٹرو کیمیکلز پروڈکٹس کو یا پولیمرائز تو فارم سینٹیٹک ریزنز یا ان کے ہم پولیمر بناتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بڑھے ٹکڑے بنانا جیسے پلاسٹک بناتے ہیں تو پولیمرائز کرتے ہیں اور بناتے ہیں پھر انہیں بدلتے ہیں ہم مختلف قسم کے یعنی انڈسٹیل کارخانوں میں اور کنزیومر پروڈکٹس لوگوں کی استعمال والے پروڈکٹس میں اب جو سٹوڈنٹس ہم نے اوپر ڈسکس کیا یہاں پر اس کو مختصر سے ڈسکس کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن آف پیٹرو کیمیکل فیڈ سٹاک کے اندر ہمارے پاس کل تین گروپس ہوتے ہیں ٹک اس میں پہلا ہوتا ہے اولیفنز اور دوسرا اس میں ہوتا ہے ایرومیٹکس اور تیسرا اس کے اندر ہوتا ہے سنتیٹک گیس ٹھیک ہے اولیفن اولیفن کے اندر ہوتا ہے تیل والے اس میں ایتائلین ہوتا ہے جس میں کاربن کاربن میں ڈبل بونڈ ہوتا ہے اس میں پروپائلین ہوتا ہے جس میں تین کاربن کے بیچ میں ڈبل بونڈ ایک جگہ ہوگا اور بیوٹا ڈائین اس کے اندر ہوتا ہے جس میں چار کاربن میں ڈبل وانڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایرومیٹکس ہوتے ہیں یعنی بنزین کے رنگ والے جس کے اندر زائلین ہوتا ہے یعنی بنزین کے ساتھ جب دو سی اشتری لگے ہوں اسے زائلین کہتے ہیں اس طرح ٹولوین ہوتا ہے جس میں بنزین کے ساتھ سی اشتری یعنی میتائل گروپ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر خود بنزین ہوتا ہے اور سینٹھٹک گیس کے اندر میتانول ہوتا ہے جسے ہم C3OH کہتے ہیں اور امونیا ہوتا ہے جسے ہم NH3 کہتے ہیں تو یہ وہی پیٹرو کیمیکل کا خام مال جسے ہم کہتے ہیں یا اس سے یہ چیزیں ہم نکال لیتے ہیں سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کلیر ناو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے تینکیو فورو